جی ویلکم بیک اچھا جی گالیوں کو دسانیوں کتھے کو ادھوری رہ جیوے ہوں ماں چاہیں دے تو بھی گالیوں پوری تیان نہیں انہیں گارن جی طرف اس آباد ہوں ایر فاندنگ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے اور کچھ چیزیں جو ہماری یوت کے لیے بڑی ضروری ہیں ایک اور چیز جو میں بڑا کومن نہیں دیکھتی ہوں ہم نے ایک بڑی ہماری سائیکلوجیکل یہ پرابلم ہے یا معاشراتی طور پر ہم اس طرح ہم ٹیون ہو گئے کہ ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کام دیکھنے سے کام کرنے سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں سے ارننگ کتنی ہوگی یہ جو پیسہ زندگی کی ضرورت بن گیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے آپ جی جی اسی کی وجہ سے لوگوں کی نولیج کم ہوئی ہے لوگوں کے دماغ میں آج کل صرف دو ہی چیزیں ہیں جو دنیا پر گھوم رہی ہے ایک پیسہ ڈگری یہی چیز ہے اچھی شادی ہو جائے پیسہ ہو جائے ڈگری ہو جائے جس کے لئے سے اصل چیز جو علم ہے اس سے انسان دول ہو گیا ہے علم کے لئے کیا کیا گیا تھا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اور علم حاصل کرو تمہیں چین جانا پڑے اور علم حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو شما کی طرف پگلاو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں عرستو سے لوگوں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا بھئی اپنے آپ کو ساما کی طرف پگلاو اور ایسی محنت کرو جیسے تمہیں اپنی جان نکل لئی ہے اور دعا کرتے ہو کہ جان واپس آ جائے تو اس وقت جو تمہارے اندر انتھوزیازم ہوتا ہے جو پیشن ہوتا ہے جو ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے دوبارہ زندگی کے لئے اگر تم نے یہ چیز حاصل کر لی تو آپ علم کی دوڑ میں آگے نکل جاؤ گے علم حاصل کرنے کے لئے بڑی دعائیں ہیں لوگ جو ہیں پیچھے اسی لئے رہ گئے سب جو میں آپ کو بتایا ہے ما شرطی اور یہ سب اجواز ہیں جو کہ پرانی چلی آ رہی ہیں اس کو یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی بکس پڑو آپ جو ہے اپنے ٹارگیٹس کو اچیف کرو آپ اپنے گول سیٹ کرو آپ اپنی اچھی ایمبیشنز کرو دیکھیں کہتے ہیں آپ نے اپنی شروع میں جو سندھی کی سپیچ کی تھی اس کا ٹرانسلیشن دے رہا ہوں میں لوں کو تاکہ ان کو بھی سمجھائے کہ توپ کی گولی مانگو گے پسٹول کی مل جائے گی سمجھے نا آپ کو مقصد یہ ہے ہمارے سندھی ریکھنے والے زیادہ ہیں اپنے ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا مطلب یہ کہ آپ اپنی کوشش کرو سو نمبر لانے کی ہر سبجٹ میں کہ بھئی مجھے سو نمبر لانے ہیں سو نمبر ہر سبجٹ میں لانے ہیں تو آپ کو اسی مل جائیں گے آپ اپنی وہی چیز کرو کہتے ہیں توپ کی نوری اس کا مقصد یہ صرف یہ تھا آپ خالی یہ چیز نہیں ہے کہ سیلیکٹڈ کوئسسنس پڑھ لیے یا کچھ کر لیا کیونکہ دیکھیں آپ کو کل اگر باہر جا کے سیٹ ہونا ہو یا کسی تقریب میں شرکت کرنا ہو تو آپ اپنے ملک کو جب ریپریزنٹ کر سکیں تو وہ دوسرا کنٹری والا بول سکے کہ بھئی اس بندے کے اندر تعلیمی قابلیت ہم سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سب باقی ہے یہ مختلف چیزیں کر سکتا ہے جو کہ ہم آج بھی نہیں کر سکتے بس میں آپ کو صرف یہ ہی بتا رہا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا پیشن انتھوزیازم یہ چیز بہت ہے دیکھیں ایمیجینیشن والی بات جو میں نے آپ کو بولی تھی نا انٹینسٹی کپلڈ ویٹ میگنیٹک بکم ماسٹر پیس لاتا ماسٹر پیس کیوں تھی کیونکہ اس نے گانے تو گائے وہ انٹینسٹی بھی تھی اس کے اندر اور ایٹیٹیوڈ بھی تھا ایپٹیٹیوڈ بھی تھا اور میگنیٹیوڈ بھی تھا اس کو گریٹ آلٹیٹیوڈ پہ ڈالا اس نے ٹھیک ہے سب یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ کامیاب رہے ہیں دنیا میں وہ لوگ کامیاب زیادہ رہے ہیں اب آپ کو میں ایک زیادہ دے رہا ہوں جیپنیز چیزیں کیوں اچھی ہیں آج آپ کو بتا رہا ہوں جیپنیز لوگ جو ہیں وہ ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک تو پانی وہ بہت زیادہ پیتے ہیں دوسرا یہ جو جیپنیز لوگوں میں دنیا کے سب سے آپ ان کو کچھ بھی گب دوگے سوئی یہ واحد قوم ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی ہے چیز نہیں لیتی ہے مطلب میں بتا رہا ہوں مطلب میں بتا رہا ہوں مطلب میں بتا رہا ہوں سیگرٹ بھی پہیں گے تو چھے دب پوچھیں گے بتا رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی چیز میں ایکسپرٹ ہے تو وہ اس میں بہت آگے نگل جاتا ہے تو ہم کو بھی چاہیے مطلب ان کو فالو کریں چائنیز ہیں اب آپ کو ایکسپل دے رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ جوگرافی پڑھیں ہر چیز میں دنیا میں تیسری چوتھی چیز بنانے میں چائنہ کا ہاتھ ہے چائنہ پیدا بار چائنہ مطلب یہ گھانس ایکسپل ہے چائنہ بہت زیادہ لگتا کی گر گیا ہے سی پیک میں پاکستان کو فائدہ ہے اگلا فائدہ کس کو ہو رہا ہے چائنہ کا ہو رہا ہے آپ انٹرنیٹ پر ان کو ریسرچ کریں گے یہ قوم بہت آگے نکل گئی ہے ہم لوگ مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ہارڈ ور کیا اور انہوں نے ایک کام اور بھی کیا جو جو غلط قسم کے لوگ سے جو ڈرگز لیتے تھے جنہوں نے ملک کو نقصان پتایا ان کو ختم کر دیا یہ چیز ہماری ہیں نہیں ہیں یہ چیز اگر آپ دیکھیں کچھ خمبے بچڑا ہے کچھ ڈرگز لے رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہے بلکل بہت ساری چیزیں ہیں نہ صرف مجھے لگتا ہے حکومت ہمارے انڈیویجلی بھی ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم چیزوں کو سیریس لیں ہم انڈیویجلی بھی ہم نے چیزوں کو بہت لائٹ لیا ہے اب آپ ذرا پچھلے دور میں چلے جائیں کچھ سال پہلے کہ آپ پرورش کو دیکھیں اور آج کی جو پرورش ہو رہی ہے اس پہ دیکھیں پہلے ماں باپ اپنے بچوں پہ دھیان دیتے تھے اب انہوں نے سی 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 ٹی وی لگا دی ہیں بلکل سی 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 ٹی وی پہ ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ سن سکتے ہیں لیکن وہ دھیان یا وہ مدرہوڈ والی جو فیل ہے وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی ساری مجبوریاں بھی چینج ہو گئی ہیں کھوڑ ساری بیوشیں بھی چینج تھی ہوا ہیں بٹ آم سانجا جی کہ یہ تور طریقہ چینج تھی ہے نا یہ ہمکہ لگے تو انڈیویجیل ہی جگہ آسانی اندر چینجنگ آئی ہے نا یہ تمام جو چیزیں آپ جتنی چیزیں آپ کوٹ کر رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے یہ بیسک بھی ہمارا چینج ہو گیا ہے اس میں اس چیز کا بھی انوالمنٹ ہے ریزن ون آف تو ریزن یہ بھی ہے گورنمنٹ بے شک ریاست جو ہے ریاست کو تو ماں کہتے ہیں اس کی بالکل رسپونسیبیلٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجیل کی کیا رسپونسیبیلٹی ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے ہم جس پر بات کر رہے تھے اور جو آپ فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے ایک ریکڈ جو بنا ہوا ہے اور سارے اللہ کے نام آپ ایک منٹ میں ماشاءاللہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کیا ایسا واقعی ہو سکتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان پڑھ کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی چیزیں ہوتا ہے وہاں انسان آنکھ سے دیکھ کے سیکھتا ہے بہت سی چیزیں ہوتا ہے انسان سن کے سیکھتا ہے جب یہ ریسٹ چڑھی تو کچھ انسان کے پاس اور سینسز بھی آئیں انسان کی تیسری آنکھ وہ کیا ہوتی ہے چھٹی حص ایک وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو سمجھ سکتی ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے تو انہیں نے بولا کہ میں نے اس رب کو کیسے نہیں دیکھا ہوگا جس کی میں عبادت کرتا ہوں بہت بڑی بات اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں